نمازکار جے کی نیوز پوائنٹ میں آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ جسلین کور جس طرح ایم ایکس ایم ایل ای ایکس گگن بگت کی بات کی جائے کافی دنوں سے چچے میں تھے اور جس طرح ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی اور جس طرح فائنل آگر کہیں کہ آخر کار پولیس نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور انہیں حراست میں لیا اور جس طرح ابھی وہ کورٹ نے انہیں چھ دن کے لیے پولیس ریمان میں رکھا گیا تو اس وقت میرے ساتھ سیما دیوی موجود ہیں جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی میں آپ کا سواگت ہے نیوز پوائنٹ میں میرا نام میہم سیما دیوی ہے اور میں جندر پر جات کی سپینچ ہوں پہلے تو میں میڈیا والوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اتنا میرا ساتھ دیا اور میہم میں چاہتی ہوں کہ جو گگن بگت ہے اس کو کڑی سی کڑی سجا اور ملی چاہیے ریسٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو ریسٹ کیا ہے اور ریسٹ کرنے پر میں مطلب کچھ کروں گی بھیان کروں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کو کڑی سی کڑی سجا ملنی چاہیے اور گمرنر صاحب کا بھی تھانکس ہے اور آئی جیز سر ہیں میرے ساتھ جن کے پاس ہم گے تھے ان کا بھی میں تھانکس کرتی ہوں اور یہ میہم ایسے نہیں اس کو شوڑنا چاہیے پلیس والوں نے اس کا بھی مثال لگانا چاہیے ان کو جیل ہونی چاہیے کیونکہ اور بھی ساری محیلہ ہیں ان پر بھی ایسا ہتھیا جار ہوں گے تو پھر سے میہم ان کا کیا بنے گا میری تو چلو سونی سرکار نے تو اور ان محیلوں کے لیے بھی میرا جہی کہنا ہے کہ اب ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قنون ہمارے ساتھ ہے جس طرح سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے آواز اٹھائی اپنے لئے کہیں نہ کہیں بہت ساری ایسی عورتیں ہمارے دیش میں رہتی ہیں جن کے اوپر بھی آتیا چار ہوتا ہے اس کرنگ اس طرح کا پر کہیں نہ کہیں وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتی اور کہیں نہ کہیں ان کی آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ان عورتوں کے لیے پرینہ بن چکی ہیں تو ان عورتوں کو کیا کہنا چاہیں گے ان عورتوں کے لیے میرا جہی کہنا ہے کہ ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح کی پرابلم بنے تو وہ کہیں بھی اپیل کر سکتی ہیں جیسے میں نے گورنر صاحب سے اپیل کی ہے آئی جی کے پاس گئے تھے وہ بھی جا سکتے ہیں وہ بھی باہر نکل سکتے ہیں وہ بھی بات کر سکتے ہیں آگے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میم اکثر جب اس طرح کی کیسز سامنے آتے تو رہتا ہے کہ جب کوئی ایف آئی اردش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گھر والے بھی بولتے ہیں کہ چھوڑو بات کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت آپ پر کتنا دھبابت اور کس طرح آپ نے حمد چھٹا ہے میرے سرپنچ بھائیوں کا میرے ساتھ ساتھ تھا انہوں نے مجھے حمد دی ہے گورنر صاحب نے مجھے حمد دی ہے آئی جی صاحب نے مجھے مجھے حمد دی ہے اس لیے میرے حمد بڑی ہے میں ابھی ان لڑکیوں جیسے ہوں جیسے میں کی گھوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا ویسی ہوں میں ابھی میں ابھی میں نے سوچا میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا لیکن سارے سرپنچ بھائی میرے ساتھ ہیں محیلہ میرے ساتھ ہیں سرپنچ ہیں جو مطلب میں جہاں تک جانا پڑے گا میں جاؤں گے اس کو کڑی سی کڑی سجا دلاؤں گے جو گگن بھگت ہے میں کہ اس کا پورا پریوار ابھی تک اُلٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے بونیس اُدھر پائیں گے تو مام کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے جس طرح مارپیٹ بھی تو کہیں نہ کہیں ان پر آلریڈی اس طرح کے بڑے پہلے بھی ان کے بات کریں آروپ رہ چکے تو کہیں نہ کہیں کتنا مشکل تھا کہ ان پر ایف آئی آر درج کرنا کہیں ڈر لگا اس وقت ڈر تو مجھے ابھی بھی ہے کہ اگر جے باہر آئے گا جب مجھے بھی نہیں چھوڑے گا اور میرے پریوار کو بھی نہیں چھوڑے گا ڈر مجھے ابھی بھی ہے تب ہی تو میں بھو رہی ہوں گورنر صاحب سے آئی جی صاحب سے کہ اس کو جیل ہونی چاہیے جس طرح یہاں پر سیمہ دیوی جی نے بھی کہا کہ کہیں نہ کہ انہیں ابھی بھی تھوڑا سا ڈر ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں جس طرح فائنل جس طرح کافی دنوں سے پولیس بلکل کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا تو فائنلی کل ان پر ایکشن لیا گیا انہیں حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد جس طرح چھے دن کے لیے انہیں پولیس ریمانڈ میں رکھا گیا تو آگے آپ کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آگے میری جہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اور جیزا سجا ملنی جائیے گگن بگت کو میرے گگن بگت کے ساتھ ساتھ ہماری سوسائٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جو جس طرح عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے ان کو بھی ایسی سجا ملنی چاہیے جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں بنا وجہ جیسے کی میرے پر ہاتھ اٹھایا گگن بگت نے اس کو میں نے سجا دلائی ہے کہ اور ساری انکام میں کی اور ساری جتنی بھی محلائے ہیں انکام میں کی انہوں نے باہر نکل کے ایسا کرنا چاہیے جیسے میں نے کیا ہے اور مام اگر اس دن ٹرانس فارم کو لے کر جس طرح بات ہوئی تھی تھوڑا وہ باردت ہماری درشکوں کو بتائیں گے ہاں مام ٹرانس فارم کا جو مسئلہ تھا اور اس کے پیس جو ہماری گگن کی اور میری لڑائی ہوئی ہے وہ مسئلہ ایسا تھا کہ مام ابھی جے ایکس ایم ایلی ہے اس کا کوئی رول نہیں بنتا ہماری پنچائت میں آنے کا تو جے پھر بھی اپنا راج دکھاتا ہے کہ میں ایک 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 ایم ایلی ہوں ایک ایم ایم ایلی ہے لیکن اپنے آپ کو ایم ایلی بولتا ہے جے اس کو پارٹی نے بھی نکال دیا مطلب اس کے کتنے اروپ لگے ایک کسی بیٹی کا اروپ لگا ہوا ہے پھر ایک اور ایک لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی پندرہ منٹ اس کو پہلے فون آیا تھا جب کارڈیڈ نکالی تھی تو فون بھی آیا تھا اس کے فون پر لیکن ان کی بھی کوئی کاروائی نہیں کی کہ سرکار نے اور نہ ہی جو بیٹی مطلب کٹنیپنگ ہوئی ہے اس کے ماں باپ نے بھی کوئی کاروائی نہیں کروائی کیونکہ آپ تو چلو ان کے ساتھ شاید کوئی سہارا نہیں تھا ابھی سارے سرپنچ میرے ساتھ ہیں میری کونسی انزی کے میرے بلاگ کے میرے ساتھ ہیں تو ان کا بہت شکریہ دہ کرتی ہوں انہوں نے اتنی حمد جدائی ہے میرے ساتھ مہم جس طرح آپ اگر میڈیا کی بھی بات کریں پوری میڈیا کی بھی آپ پر پوری سپورٹ تھی اور ہر کسی نے آپ کو سپورٹ کیا کہیں نہ کہیں جب آپ نے اپنے لیے آواز اٹھائی تو کیا ان میڈیا والوں کو بھی کہنا چاہیے میڈیا والے سارے میرے بائی وین ہیں اور میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا جے میں کبھی نہیں بلا پاؤں گی کہ مطلب جو میرا ساتھ دیا انہوں نے میں بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں کہیں نہ کہیں جب آپ نے درج کی تو کہیں نہ کہیں سوسائیٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہی کہتے ہیں کہ چھوڑو رہنے دو معاملہ ایسے ڈال دیتے ہیں تو کیا آپ کو بھی اس طرح کی لوگ ملے اور اس طرح کی بات ہی کی گئے تو اس وقت آپ نے کیا کیا اجت میری تھی نا وہاں پہ میری اجت کو ہاتھ ڈالا تھا لوگوں کی اجت کو تھوڑنا ہاتھ ڈالا تھا ویڈیو میں سب دکھ رہا ہے کہ اس نے میری اجت پہ ہاتھ ڈالا تھا میری اجت مطلب یہ تھوڑنے کی لوگ کہیں گے کہ رہنے دو رہنے دو ایک ایک ساملے ہو کے میرے پہ ہاتھ ڈالا رہا ہے تو وہ تو میں نے دیکھنا ہے نا بہت سارے لوگوں نے بولا تھا لیکن میں نے میں کیوں مانوں لوگوں کی لوگوں کی بہت مانتے ہیں کہ جو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے جس طرح یہاں سیمہ دیوی نے بھی ہمیں بتایا کہیں نہ کہیں جس طرح انہوں نے اپنے لیے آواز ہوتھائی اور جس طرح پورے سماج میں انہوں نے ایکس ایمیل اے گھگن بغت کے خلاف ایف آئی آر کی اور فائنل جس طرح پولیس نے بھی انہیں گرفتار کیا اور اس وقت آپ کو بتا دیں کہ درشکوں چھے دن کے لیے انہیں پولیس ریمان میں رکھا گیا تو کہیں نہ کہیں بہت ضرورت ہے ہمیں سوسائیٹی میں جہاں ایک عورت رہتی ہے جب اس پر آتیا چار ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں آواز اپنے لیے خود اٹھانے پڑتی ہے جب تک ہم اپنے لیے اواز خود نہیں اٹھائیں گے تو کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے سوسائیٹی میں ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھائے گا جب تک ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں گے تب ہمارے ساتھ چار قدم شاید کوئی اور ہاتھ بڑھائے گا اور ہماری مدد کرے گا تو کہیں نہ کہیں جس طرح سیما دیوی نے اپنے لئے آواز اٹھائی تو کہیں نہ کہیں ان کے جتنے بھی وہاں کے گاؤں کی بات کریں جتنے بھی لوگ تھے تو انہوں نے بھی ساتھ دی اور کہیں نہ کہیں میڈیا والوں نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا تانکی جو ان کو انصاف جو ہے مل سکے تو مام جاتے جاتے کچھ ایک کہنا چاہیں گی میں تھینکس کرتی ہوں میڈیا کا اور میڈیا میرے ساتھ ہے ابھی پلیس بھی میرے ساتھ ہے گورننس آب میرے ساتھ ہیں آئی جی میرے ساتھ ہیں میں سبی کا تھنکس کرتی ہوں بہت بہت شکریہ مام تو یہ ہمارے ساتھ سرپنچ مسیما دیوی جی ہمارے ساتھ تھی جن کے خلاف ہم نے آپ کو بتایا جس طرح ایکس ایمیلے گھگن بھگت نے ان پر مار پیٹ اور جس طرح ہاتھ اٹھایا ان پر اور جس طرح باردہ توی اور آخر کار جس طرح پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اس کے بعد چھے دن کی پولیس ریمان میں انہیں رکھا گیا تو باقی اپ ڈیٹس کیلئے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور آپ دیکھتے لیجئے جے کے نیوز پوائنٹ